آنکھ میں آنسو پیروں میں زنجیر ہائے رے کشمیر بکبوزہ وادی میں وارس پھیلنے لگا ہے دو سو اٹالیس روز سے گھروں میں خید کشمیری سسک سسک کر دم توڑنے لگے ہیں کورونا نے دنیا بھر میں تباہی مچارک کی ہے اور یہ خطرناک وارس اب تک ہزاروں افراد کو موت کی نیند سلا چکا ہے دیگر ممالک کے بعد اب جان لیوہ ووا نے جنت محزیر وادی میں بھی اپنے پنجے گارڈنے شروع کر دیئے ہیں اور مکبوزہ کشمیر میں اب تک معتادرت کیس ریپورٹ ہو چکے ہیں دوستے جانے بھارتی حکومت دو سو اٹالیس روز سے گھروں میں قائد کشمیریوں کو کسی بھی قسم کی تیبی سہولیت فراہم کرنے میں دلچسپی نہیں لے رہی ہے ویروزگاری بھوک اور اب جان لیوہ وارس کے مزدوم کشمیریوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے اور وہ سسک سسک کر دم توٹنے لگے ہیں ادھر قابض فوج کی بربریت بڑھتی جا رہی ہے اور گزشتہ نو ماہ سے کرفیو کی سختیاں جیلنے والے کشمیریوں کا گھر محفوظ رہا ہے نہ چادر اور جاردگاری کا تقدس بچا ہے آئے روز کشمیری نوجوان بھارتی فورسز کی ہاتھوں جامع شہدت نوش کر رہے ہیں اور جیلوں میں قائد ہزاروں کشمیری بے گناہی کی سزا بھگت رہے ہیں بھارت کی انسانی دشمن سگرمیوں پر دنیا کے تمام منصفوں کی زبانوں پر تالے پڑ چکے ہیں اور کوئی مودی سرکار کے خلاف بات کرنے کو تیار نہیں کیونکہ انسانیت کے ٹھیکیداروں کے ضمیر مالی مفاد کے بازار میں بک چکے ہیں موسیقی